کرونا وائرس ہندوستان سمیت پوری دنیا میں مسلسل پھیلتا جا رہا ہے اب یہ ہم پر اور آپ پر ہے کہ اس وائرس کو ختم کرنے کی جنگ میں ہم کتنا ساتھ دیتے ہیں حکومت ہن کی طرف سے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہدایت مسلسل آ رہی ہیں اگر ہم اس پر پوری طرح عامل کریں تو اس وائرس کو جلد ختم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دو دن کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان مبارک کے تعلق سے علماء کی شرائع رائے ملک کے سامنے آ چکی ہے کہ پنج وقتہ نمازیں اور تراوی گھروں میں ہی پڑھنی ہیں اور سوشل ڈیسٹینسنگ بنائے رکھنا نہایت ضروری ہے ایک دوسرے سے دوری اور دیگر ہدایت پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اپنے خاندان اور سماج کو اس مولک بیماری سے بچا سکتے ہیں آج کل کورونا وائرس بیماری بہت خطرناک روپ اختیار کرتی جا رہی ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں جو ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے اس پر ہم عمل کریں اور روزے رکھ کر گھر میں ہی تلاوت کریں عبادت کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے نہ سہری کے وقت نکلے نہ افطار کے وقت نکلے تراوی کے وقت بھی مجد میں نہ جانے کی کوشش کریں بلکہ گھر میں ہی نماز پڑھیں تراوی اگر آپ گھر میں پڑھیں گے اگر جماعت سے پڑھیں تو بھی سوشل ڈیسٹینس کا دھیان رکھیں اور پڑوس کے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو گھر میں نہ بلائیں اور اگر تراوی اکیلے پڑھیں گے تو بھی کوئی اس میں گناہ نہیں ہے بلکہ اس میں شریعت کی اجازت ہے اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر کے لوگ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس بیماری سے جتنی جلدی ہم چھٹکار اپالیں گے اتنا اچھا ہے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے دہلی کے اندر بھی اور بھارت میں کئی جگہوں پر یہ بہت خطرناک طور سے بڑھتی جا رہی ہے اس میں برابر اضافہ ہو رہا ہے لہذا اس میں بلکل لا پروائی نہ کریں اور گھر کے اندر رہنے کی کوشش کریں اور اللہ سے عبادت کر کے دعا کریں کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو ہماری تراوی کو قبول کرے اور پروردگار اس بیماری سے بھی چھٹکارہ عطا کردے رمضان میں افتار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے شہری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے لہذا زیادہ سے زیادہ دعا کے اندر اللہ تعالی کے ذکر کے اندر وقت گزارے اور گھر سے باہر ہرگز نہ نکلے